بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت خولہ بنت سولوہ قبیلہ بنی عوف بن خزر سے تعلق رکھتی تھی ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے بھائی عوث بن سامت سے ہوا تھا حضرت عوث بن سامت بڑے آدمی تھے بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آگئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا معمولی بات پر مشتائل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے یعنی چڑھ چڑھاپن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے نراس ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ انتِ علی قصر امی یعنی تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو دورے جالیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے اظہار کر لیتا یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا وہ ہمیشہ کیلئے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی اور نہ وہ اس کا شوہر بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بڑھا اور کمزور ہوتا ہے سرسی دیر میں اتر گیا طبیعت میں سکون ہوا اور خفقی کے اثار دور ہوئے تو بہت نادم اور انتہائی پریشان ہوئے بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے تو ہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم صادر نہیں فرمائیں گے میرے آپ کے باہر میں آلائک حرام ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گے اب معاملے کو سلجانے کی صرف یہ ہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کی استعداء کریں انہوں نے بیوی سے کہا مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے میں حضور کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں تم ہی جاؤں ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے چنانچہ خولہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئیں آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولیں اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے اس جو میرے شہر ہیں چچا ذات بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں ان کی تیزی طبعہ تن مزاجی اور زیف و پیری سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیا کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے انہوں نے مجھے انتی علی قصر امی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تم اس پر حرام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت قولہ رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی رہے اور اس بات پر اسرار کرتی رہے کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمنوا اور موید نہیں ہیں تو نہائیت مایوس ہوئیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاصل ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شہر اور اس کی جدائی کے رنج اور احساس کی شکایت کرتی ہوں اے اللہ جو چیز ہمارے لئے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے میں ایک بے بس اور ناتوہ عورت ہوں اور تیرے ہی فصل و کرم کی طلبگار ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ خولہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا اور الہا کا یہ منصر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کی تمام افراد کی ہمدردیاں خولہ کی طرف منتقل ہو گئیں اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جس کیفیت پر ابھی زیادہ دیرنا گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیفیت تاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسرد کے لہجے میں خولہ سے کہا خولہ اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے لئے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ ناسک تھا وہ یاسو امید کی کشمکش میں مبتلا تھی خطرہ تھا کہ اس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے خولہ رضی اللہ عنہ سخت بیتابی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی آپ کے لبوں پر تبسم کھل رہا تھا یہ دیکھ کر خولہ کی امید بندی اور جذبات مصرد سے کھڑی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی ابھی بزریا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ناصل ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر عوص رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا اس لیے اس صورت کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا یہ صورہ مبارکہ کی روح سے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم ناصل فرمایا اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا تھا اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجے سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شہر بالعلم بیوی کو خطاب کرتا ہے اس لیے شہر پر کچھ کفارہ و جرمانہ آیت کیا گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا خولہ جاؤ اپنے شہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے خولہ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے آزاد کریں با خدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی لونڈی اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مسلسل ساٹھ روزے رکھے خولہ نے عرض کیا واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی کئی بار کھاتے ہیں نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ پیاس زاف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ مساکینوں کو کھانا کھلائیں خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور وہ غریب و نادار آدمی ہیں ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ان سے کہو کہ اما المنصر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے باشتر خجورے لے کر ساٹھ مسکینوں پر صدقہ کر دیں خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئیں گھر پہنچی تو دروازے پر شہر کو منتاظر پایا بیتابی سے پوچھا کہو خولہ کیا ہوا جواب دیا آپ خوش نصیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اما المنصر بن قیس کو ساتھ لیتے آؤ اور ان سے باشتر خجورے لے کر ساٹھ مساکینوں میں صدقہ کرو چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت عوث رضی اللہ عنہ نے اپنی اس قسم یا اظہار کا کفارہ ادا کر دیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں